اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے اور ساتھی ساتھ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے مکمل طریقہ سکھاتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں ناظرین آج دنیا کے نوجوان مسلمان اپنی شخصیت کو دلکش جازب نظر اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے اپنے سر کے بعض حصوں کو منڈاتے کاٹتے اور بعض حصے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے اس عمل کو اسلامی شریعت میں قضا کہتے ہیں ناظرین قضا کہتے ہیں سر کے بعض حصوں کو منڈانا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا ناظرین اس دور کے مسلمان اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم تحقیق کے ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا لیکن انسان اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے یعنی سر کے کچھ حصے سے بال منڈانا اور کچھ حصے میں چھوڑ دینے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال منڈے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو سارے مم دو یا سارے رکھ لو ناظرین اس بنا پر قضا یعنی سر کے کچھ بال منڈا دے اور کچھ بال چھوڑ دے یہ منع ہوگا مکروح ہوگا لیکن کسی نے اگر یہ عمل کفار فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں کی مشابہت میں کیا ہیئر اسٹائل میں ان کی پیروی کی تو پھر اس حالت میں حرام ہوگا اور آپ گناہگار ہوں گے ناظرین آج کل کے مسلمان نوجوان ایسی ہیئر اسٹائل بناتے ہیں کچھ لوگ جان بجھ کر ایسا کرتے ہیں کچھ انجانے میں کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو ایسی ہیئر اسٹائل بنانا چھوڑ دیں تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں